بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک اور زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے اور بن بھی منٹوں میں ہی جاتی ہے اور اس طرح کی ڈیشز بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ہی ریکویسٹ کروں گے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر لی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں دالا تھا ڈیڑھ لیٹر پانی پانی بہت اچھی طرح سے اُبل چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ککنگ آئل ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہے ہمارے پاس پاستہ اس شیپ میں ہے ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ایک پیالی ہم نے پاستہ لیا ہے مکس کریں گے اس کو اور اچھی طرح سے اس کو اُبال آنے دیں گے اور اس کو تب تک اُبالیں گے جب تک کہ یہ نرم نہ ہو جائے تقریباً اس کا اُبالنے کا ٹائم چار سے پانچ منٹ ہے یہ اچھی طرح سے نرم ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پاسٹہ ہمارا بہت اچھی طرح سے اُبال چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سوفٹ بھی اچھے سے ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنی آسانی سے ٹوٹ رہا ہے اور اب ہم اس کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پانی اس کا ہم نے ڈرین کر لیا اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کے اور اس پر ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس کو جسٹ لائٹ براؤن سا کلر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے ہمارے پاس ایک پاو چکن جس کے ہم نے یہ دیکھئے اس طرح کے کیوگز بنا کے رکھے ہوئے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سائز میں آپ نے چکن کو کاٹنا ہے اور اب ہم اس چکن کو یہاں پر فرائی کریں گے یہاں پر اس چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر چکن کا کلر جو ہے چینج ہو چکا ہے مردی ہاں پینک سے وائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاؤڈر مسالے ڈالیں گے نمک نمک آپ نے دہان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے پاستے میں بھی ڈالا ہوا ہے نمک 1.5 ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر 1.4 ڈالیں گے زیرا پاؤڈر اور 1.4 ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون چیلی ساس ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس سویا ساس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں سارے سپائسز ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھئے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے لو فلیم پہ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے بونلس چکن ہے بہت ہی جلدی گل جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ شملہ مرچ ہے کیوبز میں کٹی ہوئی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہی ہمارے پاس گاجر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اس چکن کے ساتھ اور اس کو بھی ہم کور کر دیں گے تقریباً 13-14 منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ ویجیٹیبلز ہماری بہت اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھئے یہاں پر اس کو بھی 34 منٹ ہو چکے ہیں کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجیٹیبلز بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ بندگوبی ہے جس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور بندگوبی کو ڈالنے کے بعد یہ ہمارے پاس مکرونی ہے جس کو ہم نے اوبار لیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ مکرونی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس لئے ہم نے اس کو آئل لگایا تھا اور ٹھنڈے پانی میں سے گزارا تھا مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو یہاں پر اچھی طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ کیچپ ہے چلی گارلک ساس ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ اگر آپ کیچپ زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کیچپ کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو یہاں پر ایک منٹ تک کور کر دیں گے تاکہ بندگو بھی ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اور پھر چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھئے یہاں پر مزیدار سا ڈیلیشیس سا پاستہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں فیڈبیک دینا ہے ریسپی پسند آئی ہو تو فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انچالا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا ملتے ہیں